فید ہونا چاہتے ہیں جو بھی حکومت کی بارہ ہزار روپے کی امداد چاہتے ہیں وہ آٹھ ایک سات ایک پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمیں ایس ایم ایس کریں آٹھ ایک سات ایک پہ صرف اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمیں ایس ایم ایس کریں اور حکومت پاکستان نے یہ نمبر جو ہے یہ آپ کے لیے فری بھی کر دیا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں بھی ہے آپ کے پاس فون میں کوئی پیسے نہیں بھی ہیں تو تب بھی آپ اس پیس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ یہ آپ کے پاس اپنا فون ہو تو آپ کر سکتے ہیں آپ کسی اور کے فون سے بھی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ہمیں بھیج سکتے ہیں مگر اگر آپ کسی اور کے فون سے بھیجیں گے تو پھر جواب بھی اسی کو آئے گا جس کے پاس فون ہے تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے فون سے ہمیں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجیں جو آپ کو پھر ہمارا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچا سکتا ہو یہ نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو میسیجز لوگوں کو آ رہے ہیں ان کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تین قسم کے میسیج حکومت آپ کو بھیج رہی ہے ایک ان لوگوں کو میسیج آ رہا ہے جو کہ اس امداد کے اہل نہیں ہیں دوسری طرف ان لوگوں کو میسیج جا رہا ہے جن کی ابھی جانچ پر تال ہو رہی ہے اور ان سے ہماری استدعہ ہے کہ وہ دوسرے میسیج کا دوسرے ایس ایم ایس کا دوسرے پیغام کا انتظار کریں بار بار ایس ایم ایس نہ کریں اگر ایک دفعہ آپ کا ایس ایم ایس ایک شناختی کارڈ سے آ گیا ہے تو وہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اس پہ کارروائی ہو رہی ہے اور اس کا جواب آپ کو جلدی ملے گا نمبر تین ایس ایم ایس ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں جس پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ امداد کے لئے اہل ہیں اور اگر آپ کو ایس ایم ایس آیا ہے کہ آپ خود اہل ہیں یا آپ کے والد اہل ہیں یا آپ کی والدہ اہل ہیں یا آپ کے شوہر اہل ہیں تو آپ دوسرے ایس ایم ایس کا انتظار کریں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے اپنی رقم کب وصول کرنی ہے کس تاریخ کو وصول کرنی ہے کیونکہ جب ہم آپ کو ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ آپ رقم کے حق دار ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ تاریخ کا انتظار کریں اور یہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سب لوگ باہر آ جائیں پیمنٹ سینٹرز پہ آ جائیں پیمنٹ کی دکانوں پہ آ جائیں اور حجوم لگ جائے کیونکہ یہ کرونا وائرس حجوم سے پھیلتا ہے تو میں تیسری دفعہ اس بات کو برزور دینا چاہتی ہوں کیونکہ جب تک وہ ایس ایم ایس نہ آ جائے جس پہ تاریخ لکھی نہ ہو آپ گھروں سے نہ نکلیں اور وہ ایس ایم ایس آپ کو اگلے دس دن میں آ جائے گا تیسری جو مشکل کچھ لوگوں کو آ رہی ہے اور آج جب میں بھائیوں کے ساتھ یہاں کال سینٹر میں بیٹھی تو مجھے پتا چلا کہ کافی ایسی کالز آ رہی ہیں اور پچھلے پانچ چھ دن سے مجھے یہ ہماری علم میں ہے کہ اگر کسی نے اپنے کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہوئی ہے اور وہ فوتگی نادرہ کے ساتھ ریجسٹر نہیں کرائی گھر کا سربراہ ہے اس کی فوتگی ہو گئی ہے نادرہ میں فوتگی ریجسٹر نہیں ہوئی تو ہمیں نہیں پتا کہ اس گھر کا سربراہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اس لیے ایس ایم ایس اسی گھر کے سربراہ کے نام پہ جائے گا اور اگر ایسا ہے اور آپ بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں یا اس سربراہ کی زوجہ ہیں اور آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں اور آپ کو ایس ایم ایس آتا ہے کہ گھر کے سربراہ کو اہلیت ہے کہ وہ امداد لے تو آپ پریشان ہونے کے بجائے ہمارے کال سینٹر پہ فون کریں اور کال سینٹر جو ہے وہاں پہ آپ کا نام اندراج ہو جائے گا اور پھر آپ جو ایس ایم ایس ہے پیمنٹ کی وہ آپ کے نام آئے گی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے دوسرا جو بہت ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ امداد بہت ہی مجبور لوگوں کے لیے دہاری دار طبقے کے لیے ہے ان اس طبقے کے لیے جن کو شدید معاشی مشکلات ہیں کرونا وائرس کی تناظر میں جن لوگوں کی تنخواہیں بندی ہوئی ہیں میری ان سے استدائے کہ وہ اس امداد کیلئے ہمیں درخواست نہ دیں اگر کسی کی تنخواہ بندی ہوئی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی تو آپ کسی اور کا حق نہ ماریں یہ دہاری دار لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی جن کو شدید معاشی مشکلات آ رہی ہیں یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو میں کہنا چاہی تھی اب میں کچھ چیزیں چیزوں کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ ہمیں چار دن کا تجربہ ہوا ہے سب سے پہلے یہ تو کہ اکثر سینٹرز میں بڑی اچھی طرح سے پیمنٹ ہو رہی ہے آپ تصویریں بھی دیکھتے ہوں گے سماجی فاصلے سے لوگ دور دور بیٹھے میں ہیں کناتیں لگیویں ہیں پانی موجود ہے اچھی کتاریں بنیویں ہیں اور لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں اکثر سینٹروں میں ایسا ہے مگر بعض جگہیں لمبی لمبی لائنیں بھی لگ رہی ہیں بعض جگہ لوگوں کو دھکے بھی پڑھ رہے ہیں بعض جگہ لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ کو تاریخ والا پیمنٹ کا میسج نہ آئیں گھر سے نہ نکلیں کیونکہ اگر آپ غیر ضروری طور پر گھر سے نہیں نکلیں گے تو پھر ایسے حجوم نہیں لگیں گے میں آپ سے یہ بھی آج کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت سی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی رپورٹیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کچھ صوبوں میں خاص طور پر کہ وہاں سے کٹوتی پیسوں کی ہو رہی ہے دو سو روپے تین سو روپے پانچ سو روپے مجھے تو یہ بھی آہ خبر ملی ہے کہ کئی جگہوں میں ہزار روپے تک ایجنٹ لوگوں کی کاٹ رہے ہیں تو میں ان سے صرف یہ ہی کہوں گی کہ خدا سے ڈریں ایسے ماحول میں جب لوگوں کو فاقیوں پر مجبور ہو رہے ہیں جب لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں جب لوگوں کے بچے بھوکے بلبل آ رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کے موں سے پیسے چھین کے اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت کاربائی ہوگی ان کو کسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا کل تک کی بھی یہ نیوز تھی کہ چالیس لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کٹی تھیں اور ایسے دکانداروں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا تھا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا اس سے سخت کڑی سزائیں دی جائیں گی اگر لوگ یہ کرنے سے باز نہیں آئے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری رقم کی ترسیلوں کی جگہیں ہیں کیمپ سائٹ ہیں بینک ہیں اور جو چھوٹے چھوٹی دکانیں جہاں پیسے دیے جاتے ہیں ان کی تعداد میں ہم نے ستنہ ہزار پورے ملک میں کھولنے ہیں اس میں پچاس فیصد سے زیادہ کھل چکے ہیں اور بڑی تیزی سے ہم یہ کھول رہے ہیں آپ کو ہماری مجبوریوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کیونکہ اکثر صوبوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافد ہے ہمیں ان جگہوں کو کھلوانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ ملکے یہ جگہیں کھلوارے ہیں بینکس کو کھلوارے ہیں ہم نے ہفتے کو بھی کام کیا ہے اتوار کو بھی کام کیا آج بھی اتوار ہے آج کے دن بھی کام کر رہے ہیں بینکوں کو اتوار کو بھی اور ہفتے کو بھی کھلوائی گیا ہے ان کی اوقات میں بھی آہ کو بھی زیادہ کیا گیا ہے بینک اب آٹھ وچے کھل رہے ہیں دیر سے بند ہو رہے ہیں تو ہر قسم کی حکومت جو ہے وہ آہ انتظام کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی آہ آپ کی معاونت کی جائے آہ مگر میں دوبارہ آپ سے کہوں گی کہ جب تک پیمنٹ والا میسج آپ کو نہ آئے اس ایم ایس میسج نہ آئے آہ تب تک آپ گھروں سے نہ نکلیں کیونکہ آپ ہمارے لیے آپ کا گھر سے نکلنا ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے تناظر سے تناظر میں اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو پیمنٹ کا میسج آیا ہوتا ہے ہم آپ کو پیمنٹ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو تاریخ والا میسج آئے گا کہ جی آج تیرہ اپریل آپ اپنی آہ بارہ ہزار روپے لینے حبیب بینک جا سکتے ہیں یا الفلا بینک جا سکتے ہیں تو پلیز میری اس بات کو خاص آہ آپ دہان دیں آہ آخر میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مشکل وقت میں حکومت آپ کے ساتھ ہے آہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شفافیت کے ساتھ آہ اور ایک بائزت طریقے سے یہ رقم آپ تک پہنچے اور آخر میں میں دوبارہ ان بدنوان اناثر کو بہت ہی سخت میسج دینا چاہتی ہوں بہت ہی ایک سخت پیغام دینا چاہتی ہوں حکومت کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اور آپ معصوم لوگوں کا حق مار کے آہ اپنے لیے گناہوں کے امبار اکٹھے نہ کریں آپ سب کا بہت شکریہ سانیا نشتر صاحبہ اس وقت گفتگو کر رہی تھی انہوں نے اس کے فیچرز بھی بتائے ایساس پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے کیا شمر جنسی پروگرام کے حوالے سے بات کی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور مزید جو میسجز آپ کو آئیں گے وہ کس قسم کے ہوں گے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے آپ کو بتایا اور خاص طور پر اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ جب آپ کوئی مزید مصول ہو کیساری کو تیرہ اپریل چودہ اپریل یا پندر اپریل